ٹی وی ایکٹریس دپکا ککڑ اپنی نزی زندگی کو لے کر سرکھیوں میں بنی رہتی ہیں وہ ایکٹنگ سے زیادہ بلوکس کیلئے سرکھیا بٹوڑ رہی ہیں وہ اپنی زندگی سے جوڑی ہر جانکاری فینس کے ساتھ شیئر کرتی ہیں حالی میں شیئر کیے گئے ایک بلوگ میں ایکٹریس ایموسنل ہو گئی تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کی کیا بجا تھی ٹی وی ایکٹریس دپکا ککڑ سویب ابراہیم اور ان کے پریوار کے ساتھ رہتی ہیں دونوں کے بیچ بہت اچھا بانڈ ہے لیکن شوشل میڈیا پر اکثر دپکا کی ساس اور سویب کی ماں کے علوشنا کی جاتی ہے حالانکہ دپکا ککڑ نے کئی بار یہ بات کہی کہ ان کو سسرال میں سبھی کاثرواد ملا ہے حالی میں وہ اس بارے میں بات کرتے کرتے ہیں اچانک بھاوک ہو جاتی ہیں اور اس پل کو یاد کرتی ہیں جب ٹرولرز نے ان کی ساس کو بار بار جج کیا تھا دپکا ککڑ نے حالی میں بتایا کہ انہوں نے مدرز ڈے کیسے منایا دپکا نے کہا کہ وہ اپنی ساس ماں اور پریوار کے باقی محلاؤں کو ایک سکرین کیر کلینک میں لے گئی جہاں ان کو پیمپر کیا گیا اس کے بعد ان لوگوں نے شاپنگ کی اور گھر لوٹنے پر وہ بہت خوش ہوئی کیونکہ گھر پر سویب نے ان کے لیے آمدس اور پوریا پکائی تھی دپکا نے کہا کہ ان کی ماں اور ساس دونوں کے لیے طاقت رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سماج کے بڑے ورگ نے ان کی ساس کیا لوشنا کی ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ ان کی ساس بہت پیاری ہے یہ کہتے ہوئے دپکا کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ کبھی کسی کی ماں کو جج نہیں کرنا چاہیے وہ بہت غلط ہے بتا دے کہ دپکا ککڑ اور سویب ابراہیم نے پچھلے سال ماتا پتا بنے تھے دوہجر اٹھارے میں دونوں نے شادی کی تھی اور پانچ سال بعد ان کو یہ سکھ پرابت ہوا تھا ماتا پتا بننے کے بعد دپکا اور سویب کرستہ اور بھی مجبوط ہو گیا ہے وہ اپنے بچے روحان کے بارے میں شوشل میڈیا پر چھوٹی چھوٹی جانکاری شیئر کرتے رہتے ہیں